سبھی دوستو کو بینجو میکر یوگندر رویلہ کی طرف سے جائے سری رام جائے سری شان جائے ممارک دوستو ہماری پیکنگ کا آپ کو پتا ہے کہ ہم کیسی پیکنگ کرتے ہیں گراہکوں کو ہماری پیکنگ پر بروسہ ہوتا ہے لیکن پھر بھی کچھ پیس کیا ہے کہ وہ پوریر میں جیسے ٹرک ان کے لوڈ ہوتے ہیں تو بہت ہی جیدہ نیچے پارسل ہو گیا اس کے اوپر پارسل لگا دیئے اور زیادہ بیٹ لگا دیئے تو ڈیمیج ہو جاتی ہے لیکن کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا کوئی بھی پارسل ڈیمیج نہیں ہونے پائے اور اگر کوئی پارسل ڈیمیج تھوڑا بہت ہو بھی جاتا ہے تو ہماری گارنٹی ہوتی ہے اگر ہمارا کوئی پارٹ جیسے بینجو کا لوگ ٹوٹ گیا یا کوئی ہینڈل ٹوٹ گیا تو اس کی گارنٹی ہماری ہوتی ہے ہم کسٹمر کے پاس دوبارہ بھیج دیتے ہیں وہ بائی چانس اگر کوریر والوں کی گلتی سے بھی کوئی پارٹ ہمارا بینجو کا ڈیمیج ہوتا ہے یہاں تک کہایا کہ ایک بار ہمارا پیس تھوڑا ساتھ زیادہ ڈیمیج ہو گیا تھا بوکس تو ہم نے وہ پورا بینجو کسٹمر کے پاس سے واپس مانگایا اور نیا بینجو کسٹمر کو دیا ہم نقشان کی کوئی پروانی کرتے ہیں ہمارے گراہک ہمارے کسٹمر جو ہمارے پریوار کا ایک سدسے ہیں وہ خوش رہنے چاہیے کیونکہ کوئی بھی بندہ ہے اپنی کسٹ کمائی سے محنت مزدوری کر کے پیسے ہی کٹھے کر کے بینجو بنواتا ہے اور اگر اس کا بینجو ڈیمیج ہو جاتا ہے تو یہ ہمارا فرج بنتا ہے کسٹمر کا پیسہ صحیح جگہ پہ لگے اس کی آتما کو کوئی بھی کسٹ نہ پہنچے کی ہمارا پیس ڈیمیج ہو گیا اس لیے اگر ڈیمیج بھی ہو جاتا تو ہم نیا پیس اس کو دیتے ہیں یہی سوچ کے ہم نے یہ پیس آج ایک پیک کیا ہے چھوٹا سا پیس ہے آپ نے تین چار دن پہلے میری ایک ویڈیو دیکھی ہوگی کہ چار کلر چار بنجو ایک ساتھ چھوٹا بنجو دو دیسی انڈین بنجو بولتے ہیں ہارمونیم بٹن ٹائپ کا اور یہ بنجو ایسے کسٹمر کے پاس جا رہا ہے جس نے ہمارے سے دو بنجو پہلے الیکٹرک بیس ہزار والا ایک سولہ ہزار والا منگویا ہے کوئی بھی ڈیمیج نہیں ہوئی وہ کسٹمر آج بھی پروگرام میں بزا رہا ہے لیکن اس نے ہمارا چھوٹا بنجو دیکھا چھوٹے بنجو پہ یہ ہے پون بھائی یہ موبائل نمبر میں چھپا لیتا ہوں موبائل نمبر کسٹمر کے آئے کہ ان کو رات کو بھی پریسان کریں گے نہیں تو پون کر کر کے یہ ایڈرس دیکھئے جان سے پون بھائی کھیڑر ہزار تو یہ ان کے پاس جائے گا پون بھائی نے دو بنجو الیکٹرک بیس کے پاس پہلے بھی پروفیسنل بنجو لیکن یہ چھوٹا سا بنجو دیکھ کے ان کی طبیعت اتنی خوش ہو گئی کہ گرو جی ہمیں تو یہ بنجو بھی چاہیے میں نے منہ بھی کیا تھا کہ آپ کو اس بنجو کی ضرورت نہیں کیونکہ آپ کے پاس تو بیس ہزار روپے والا پروفیسنل سرطاز ہے بولے نہیں کئی بار کیا ہوتا ہے کہ بندہ کھاٹو سے آم جاتا ہے ماتا ویسنو دیوی پہ جاتے ہیں یا باغے سور بھالا جی دام جاتے ہیں یا مہندی پھر بھالا جی تو وہ کیا کرتے ہیں کہ بس میں یا ٹرین میں بجاتے بجاتے ہیں اور بڑا بنجو لے جانے میں کافی پریسا نہیں ہوتی ان کو تو یہ چھوٹا بنجو ہے وہی مزہ دے گا جو کہ آپ کا ایک پروفیسنل بنجو دیتا ہے اس کو یہ صرف اپنے گھٹنوں میں رکھے آپ ایسے بجاتے ہوئے بھی جا بھی سکتے ہیں تو یہ ہم نے اسی کلاکار کے لیے سوچ کے بنایا ہے جو کہ ٹرائول کرتا رہتا ہے کبھی کہیں پہ کبھی کہیں پہ اور رستے میں چلتے ہوئے ان کو پروگرام یا کرتن کرتے ہوئے جانا پڑتا ہے یہ ان کلاکاروں کے لیے ہے تو پون بھائی کو ہم دنیواد کرتے ہیں کہ جتنے چلتے ہم نے پروڈیکٹ بنایا تھا دوستو یہ ہم نے یہ موڈل تیار کیا ہے اسی مہینے میں اور اسی مہینے میں ہمارے ساتھ بینجو یہ بک چکے ہیں اور سب ہی کلاکاروں ہم دنیواد کرتے ہیں اور خاص کر کے پون بھائی کا کرتے ہیں کہ میں نے بتا تھا کہ آپ کو اس بینجو کی ضرورت نہیں ہے انہوں نے اپنے شوک شوک میں پھر بھی یہ بینجو ہوں گوایا پون بھائی اظہار والے آپ کا بہت بہت دنیواد ہے اور آپ کی امیدوں پہ ایک گھرہ اترے گا سرطاز بینجو اور سب ہی دوستوں سے ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ دوستو سرطاز بینجو پہ بشواس کرنے کے لیے آپ کا دنیواد آپ لوگوں کی وجہ سے ہمارے گھر کا چلہ ہمارا گھر کا کھانا چلتا ہے آپ لوگوں کے ساتھ نہیں کریں گے اس لیے سرطاز بینجو اپنے امانداری آپ لوگوں کے بشواس پہ ہمیشہ خرابت رہے گا جائے شریف راہ